نئی صبح کی آڈیو کالم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے بلوچستان توجہ کا طالب کالم نگار ہیں پیر فاروق بہاالحق شاہ اور آواز ہے تلہا انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو کالم سرویس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceabah.org وطن عزیز پاکستان ایک مرتبہ پھر دہشتگردوں کے نشانے پر ہے خصوصی طور پر بلوچستان کے علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جن کی اسٹریٹیجک اہمیت بہت زیادہ ہے پاک فوج کے جوان اپنی قربانیوں کی نئی داستان رکم کر رہے ہیں اور پاک سرزمین کو دشمن کے ناپاک ازائم سے بچانے کے لیے اپنی تمام ترسلاحیتیں بروے کار لارہے ہیں وطن عزیز کو امن اور روشنی سے دہشتگردی کے اندھیرے میں بھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلوچستان میں آنے والی دہشتگردی کی حالیہ لہر نے تمام محبے وطن حلقوں کو نوکا کر رکھ دیا ہے حالیہ حادثے سے چند روز قبل بلوچستان کے علاقے کیچ میں 25 اور 26 جنوری کی درمیانی شب شدت پسندوں کے حملوں میں دس فوجی شہادت کے منصف پر فائز ہوئے تھے دہشتگردی کی اس لہر کے پس منظر میں جہاں بلوچ دہشت پسند تنظیموں کا ہاتھ ہے وہاں پر بھارت اور افغانستان کے منفی کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہمیں یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ آج افغانستان کو اسی طرح لا بارش چھوڑ دیا گیا ہے جس طرح سوویت یونین کے انخلا کے بعد چھوڑا گیا تھا افغانستان میں امریکی خیام کے دوران بھارت کے بچھائے ہوئے جال کو پاکستانی اداروں نے ناکارہ بنا دیا اور اس کے وہ تمام خواب خاک میں مل گئے جو اس نے افغانستان سے وابستہ کر رکھے تھے لیکن بدقسمتی سے عالمی دنیا نے افغانستان کے ان مسائل کا ادراک نہ کیا جو افغانستان کو درپیش تھے مدد کرنے کے بجائے افغان حکومت کو دنیا میں تنہا کر دیا گیا بیرونی بینکوں میں ان کے اساسے منجمت کر دیے گئے بھوک اور وحشت کا وہ رکت شروع ہوا جس نے انسانیت کو شرما کر رکھ دیا وزیر اعظم امران خان نے اپنی بسات کے مطابق دنیا کو اس طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے بھی متعدد مرتبہ اس خدشے کا اظہار کیا کہ افغانستان میں ایک انسانی علمیہ جنم لے سکتا ہے لیکن ان صداوں پر کان نہ دھرا گیا اور آج نتیجہ یہ ہے کہ پورا افغانستان گھوک افلاس اور سخت تردی کا شکار ہے افغان عوام مختلف راستوں سے چھپ کر پاکستان پہنچتے ہیں تو یہاں بھی ان کے لیے کوئی ایسا روزگار مؤثر نہیں جس سے وہ اپنی زندگی کی دور بحال رکھ سکے بے سرو سامانی کے عالم میں یہ سارے لوگ ملک دشمن لوگوں کے علائے کار بننے میں آسانی محسوس کر رہے ہیں بعض اطلاعات کے مطابق ان میں صرف بیشتر نے بھارت جیسے دشمن کے ہاتھوں اتعمال ہونا شروع کر دیا ہے بھارت اس وقت ایک زخمی سامپ کی مانند ہے اس پر پاکستان نے کاری ضرب لگائی تھی اس سے کسی بھی قسم کی رضالت کی توقع کی جا سکتی ہے آج کچھ عجزیہ نگار یہ فرمان جاری کرتے ہیں کہ عربہ روپے خرچ کر کے دخاردار بار لگائی گئی تھی اس کے باوجود بہشتگرد پاکستان میں کیسے داخل ہو رہے ہیں شایت وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ پاکستان سے کئی گنا زیادہ طاقت پر ملک امریکہ نے میکسیکو کی بارڈر پر تہہ در تہہ بار لگائی تھی اور اس میں بڑھ کی رو بھی دوڑائی گئی لیکن اس کے باوجود امریکہ میں داخل ہونے کا سلسلہ نہ روکا جا سکا پاکستان نے بلا شبہ بار لگا کر ایک حیران کن کارنامہ سر انجام دیا لیکن اس سے دہشتگردوں کا داخلہ مکمل طور پر بند نہیں ہو سکتا اس کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے دہشتگردوں نے اس مرتبہ حملے کے لیے دو شہروں کا انتخاب کیا ان میں سے ایک شہر نوشکی ہے جو کوئیٹا سے تقریباً ڈیر سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور زلہ نوشکی کی سرحد شمال میں افغانستان سے لگتی ہے اس لیے یہ امکان نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ نوشکی حملے میں افغانستان میں بیٹھے ہوئے بھارتی دہشتگرد ملوث ہو سکتے ہیں دوسرا حملہ پنچگور میں کیا گیا تو صوبہ بلوچستان کے جنوبی حصے میں واقع ہے یہ صوبائی دار الحکومت کوئیٹا سے قریب پانچ سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جبکہ ایران کے ساتھ اس کی سرحد سو کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر موجود ہے یہاں پر بھی جو اسلحہ استعمال کیا گیا وہ غیر معمولی طور پر جدید ترین تھا ان دونوں حملوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دہشتگرد پہلے کے مقابلے میں زیادہ مسلح اور نسبتاً زیادہ تربیت یافتہ ہیں وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ ان حملوں کے ہنڈلر افغانستان میں موجود تھے اور وہ بھارت سے رابطے میں بھی تھے رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اس وقت بہت پیچیدہ دہشتگردی کا شکار ہے اندھرونی اور بیرونی دشمن پیدر پہ حملے کر رہے ہیں اور پاکستان کے جسم کو زخمی کر رہے ہیں غیر معمولی صورتحال سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے بدقسمتی سے یہاں سیول سوسائٹی کے روپ میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے انسانی حقوق صرف اس وقت بیدار ہوتے ہیں جب ملک دشمنوں پر ہاتھ دالا جاتا ہے ان کی گرفتاریوں کو جبری گمشدگی کا نام دیا جاتا ہے کیا کیچ میں شہادت کا مرتبہ پانے والے دس فوجی جوان بھی کوئی انسانی حقوق رکھتے ہیں پاکستان کے طولوں عرض میں ستر ہزار لوگ جو دہشتگردوں کے دھماکوں اور گولیوں کا نشانہ بنے ان کے انسانی حقوق کہاں ہیں کیا ہم یہ سمجھیں کہ انسانی حقوق صرف درائم پیشہ لوگوں کے لیے ہیں پاکستانی عوام جو اس وقت بدترین مہنگائی کا سامنا کر رہی ہے انہیں روزگار کے چکر میں ایسا الجھا دیا گیا ہے کہ انہیں ان سنگین حالات پر غور کرنے کی فرصت تک نہیں اب ہمارے ریاست کی اداروں کو اس خاموش اکتریت کے حقوق کا سوچنا ہوگا بلوچستان میں مکتوس سیاسی حالات کو حقائق کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا ہماری بڑی سیاسی جماعتوں نے بلوچستان کے متعلق ہمیشہ مجرمانہ غفرت پڑتی ہے اس کی وجہ سے علاقائی اور لسانی گروہ طاقت پکڑ چکے ہیں بلوچستان کی اس شیاسی اشرافیہ کو اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں جملہ قیادت ایک پیچ پر ہوگی تو ام کی بہار آئے گی قائد عظم محمد علی جنہ کا محضبان صوبہ ام کی راہ دیکھ رہا ہے بارود کی بو کو ام کی خوشپو میں بدلنے کا منفظر ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی 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 موسیقی